نمشکر دوستو دوستگ پر فیر صاحب سبی کا بہت بہت سواگتہ آج ہم آپ کو بتائیں گے جوائنٹ فیملی میں آپ اپنے ساتھ ساسور کے ساتھ اگر آپ کا جنہ دھار میں نام جڑا ہوئے تو آپ اس کو کس پرکار سے الگ کر سکتے ہو کس پرکار سے اپنا جنہ دھار الگ بنا سکتے ہو تو یہ جنہ دھار کی سائٹ پر آپ کو آ جانا ہے یہاں پر کافی سارے اپشن ملیں گے یہاں پر سپلٹ فیملی کا اپشن ہے آپ کو ملے گا اس پر آپ کو کلک کر دینا ہے یہاں پر آپ کو اپنی جنہ دھار سنکھیا یا پھر اپنا جنہ دھار سنکھیا آپ کو یہاں پر ڈال دینی ہے جس سے آپ کو الگ ہونا ہے یعنی کی جوائنٹ فیملی کا آپ کو یہاں پر جنہ دھار سنکھیا یا پھر اس کا جنہ دھار سنکھیا آپ کو ڈال دینی ہے ہم یہاں پر ریسیپ سنکھیا ڈال رہے ہیں اور یہ ڈالنے کے بعد میں یہاں پر ہمارے سرچ کا اپشن اس پر ہمیں کلک کر دینا یہاں پہ authentication آئے گا اوکے پہ کلک کرنا اور سارے سارے member یہاں پہ شو کر دے گا کسی ایک کو ایک وائزی کے مادم سے ہم اوپن کریں گے یہاں پہ ہم نے ایک member کو چون لیا اور ایک وائزی کرتے ہیں یہاں سے سب سے پہلے fingerprint کے مادم سے کر کے دیکھتے ہیں آپ fingerprint سے بھی کر سکتے ہیں اور OTP کے مادم سے بھی کر سکتے ہیں fingerprint سے کر رہے ہیں capture successfully ہوا اور یہاں پہ ہم ویٹ کرتے ہیں اور یہ دیکھیں authentication فیلڈ ہو گیا اب ہم OTP کے مادم سے کریں OTP ہم نے بھیجا اس number کے اوپر اور یہاں پر آدھار میں جو number تھا اس کے اوپر ہمارا OTP بھیج دیا گیا اور OTP کا ہمارا پاس آ چکا ہم OTP enter کریں گے OTP enter کرنے کے بعد میں اس کو ستحفیت کریں گے معنیہ پہ کلک کریں گے تو یہاں پر OTP ہم enter کر دیتے ہیں اور معنیہ پہ ہم کلک کر دیتے ہیں اور جیسے ہم اس پہ کلک کریں گے تھوڑی دیر بعد میں ہمارا یہ پوری کو پوری family کھل جائے گی تو سب سے پہلے ماں آپ کو بتا دوں جس کو بھی آپ کو الگ کرنا ہے اس مہیلہ مکھیہ کے آپ کو آدھار اوپن کر کے اس کی بینک ڈیٹیل اس کا الگ mobile number یہ سارے آپ کو ڈال دینے ہیں تو یہاں پر دیکھئے سارے member آگئے ہیں جس بھی member کو آپ کو الگ کرنا ہے اور یہاں پہ ٹک ہو جائے گا اور اس کے ساتھ اس کے husband ہیں بچے ہیں جو بھی آپ کو چھڑنا ہے جتنے بھی member کو الگ کرنا ہے سب سے آپ کو چیک باکس پہ کلک کر لینا ہے کلک کرنے کے بعد میں نیچے دیکھئے add new family کا option آرہا ہے ہمارے سامنے تو یہاں سے یعنی کہ ہم ہمارے سارے 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 اس سے بھی الگ ہونا چاہتے ہیں وہ سارے کے سارے member ہم ہماری پریوارے کے سن لیں گے اور اس کے بعد میں add new family member آرہا ہے اس پہ ٹک کر دیں گے ہم جیسے اس پہ کلک کریں گے تو split family details آ جائے گی یعنی کہ جو family ہمارے سے الگ ہو رہی ہے ہم جس سے الگ ہو رہے ہیں وہ سارے کے سارے members کی details آ جائے گی یہاں پر ہمیں سامنے کے سامنے مکھیا سے سمبن چننا پڑے گا تو جو مکھیا مہیلا ہوگی اس کے سامنے self آ جائے گا اس کے بعد میں جو بھی member ہم الگ کر رہے ہیں اس کا husband ہے تو اس سے مکھیا کے سمبن ہم پتی پتنی لگ دیں گے بچہ ہے تو ہم پتر لگ دیں گے پتری ہے تو تو اس کے سامنے ہم پتری لگ دیں گے اس کے بعد میں یہاں پر دیکھئے ٹپنی ہے اور یہاں پہ دستاویز اپلوڈ کریں ایفیڈیوٹ تو یہاں پہ ہم ایفیڈیوٹ اپلوڈ کریں گے ٹپنی میں ہم لگ دیں گے سادی ہونے کی کاران ہم اس کو الگ کرنا ہے تو یہاں پہ ہم اس کے ڈاکومنٹ اپلوڈ کریں گے پیڈی ایف فائل میں اور یہ دیکھے ہم نے پیڈی ایف لے لیے اور یہاں پر ہم سبمیٹ پر کلک کر دیں گے جیسے ہم سبمیٹ پر کلک کریں گے دو یو وان ٹو کنٹینو بولے گا اوکے پر ہمیں کلک کر دینا ہے اوکے کرتے ہی ہمارا کچھ سمیہ کا وہ یہ پروسیس سولے گا اور ہمیں تھوڑا سا ویٹ کرنا ہے اور یہ دیکھیں ہمارا اپلوڈ سکسیسفل ہی ہو گیا اوکے کا ہمارا آتھانٹیکیشن آگیا ہمیں اوکے کر دینا ہے جیسے ہم اوکے پر کلک کریں گے ہماری سپریٹ فیملی میمبر الگ ہو چکے ہیں اب اس کو کیسے چیک کریں ہم بیک جائیں گے ڈیکس بورڈ کے اوپر ہم کلک کریں گے اور یہاں پر دیکھیں ہمارا فیملی انڈولمنٹ اسٹیٹس میں جائیں گے یہاں پر ہم اس کے سنکھیر ڈالیں گے ایکی وائی سے آتھار پر ڈالیں گے اور اس کے جو محیلہ مکھیہ تھی جو ہمارے جوائنٹ فیملی تھی اس کے آتھار میں جو نمبر تھا وہ اس کے اوپر ہمارا اوٹی پی جائے گا یعنی کہ محیلہ مکھیہ کے جوائنٹ فیملی کے جن آتھار میں جو نمبر تھا اس کے اوپر جائے گا اوٹی بھی اور آتھنٹیکیشن ہمیں کر دینا ہے اوکے جیسے ہم کلک کریں گے تو یہاں پر دیکھئے ہم کلک کریں گے تو پریوار مکھیہ کے اوپر کلک کرتی ہے ہمارا جو بھی ہم نے الگ کیا تھا پریوار کے مکھیہ سے ممبر الگ کر لینی ہے یعنی کہ ہمیں لکھ کے کر رکھ لینی ہے اور یہ ہماری دس سے پندرہ دن کے اندر ہمارا یہ اپرو ہو جاتا ہے تو ہمیں یہ نوٹ کر کے رکھ لینی ہے یا پھر ہمیں یہ ریشپٹ پرنٹ آٹ نکال کر رکھ لینی ہے تو اس پرکار سے ہم بہت ہی آسانی سے ہماری جوائنٹ فیملی سے اپنے جن آدھار کو بہت ہی آسانی سے الگ کر سکتے ہیں یعنی کہ ساتھ سرسور سے اگر آپ نے آپ کو الگ سے نیا جن آدھار بنوانا چاہو تو اس پروسیس سے آپ بہت ہی آسانی سے الگ کر سکتے ہیں ویڈیو اگر آپ کو اچھا لگا تو لائک شیئر اور اگر آپ چینل کو پہلے بار ہیں چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولے گا جہن جہ بھارت